ہائی ایوریون کیا آپ کا بہت زیادہ ہیر فول ہو رہا ہے ساتھ یہ آپ کے بالوں کی گروتھ رک گئی ہے ان سب کے علاوہ کیا آپ کے بالوں کی شائن بلکل جا چکی ہے آپ کے بال ڈل ڈیمیج اور بے جان سے لگتے ہیں بہت زیادہ ڈرائے اور فریزی لگتے ہیں اگر ہاں تو آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیر فول رہنے والا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ایک ایسی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کے بالوں کی گروتھ کو تو بوسٹ کرے گا ہی ساتھ ہی اگر آپ کے بالوں میں سے شائن جا چکی ہے تو آپ کے بالوں کو سلکی شائنی سمودھ بنائے گا اور ساتھ ہی بالوں کو جڑوں سے مجبود کرے گا جس سے آپ کا ہیر فول بھی رکے گا اور نئے بالوں کی گروتھ بھی ہوگی جو ریمیڈی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے آپ کے بالوں کی گروتھ کے لیے اور ساتھ ہی ہیر فول کو روکنے کے لیے سو فرنس اس ویڈیو کو آپ اند تک ضرور دیکھنا اور اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کرنا میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیڈ ڈو سبسکرائب اور ہٹ دا بیل آئیکن تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا ایک پین اور اس کے اندر آپ کو لینا ہے دو چمت چاول اور اپنی پتے اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے کچھ قری автомوف इसے ڈو これ چاول جب اچھی سے پک جائے تو آپ کو جو ہے گیس کی فلیم بند کر دینی ہے جب تک یہ پکتے نہیں ہے اس کو آپ کو بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے جو آج میں آپ کے ساتھ میں یہ ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے آپ کے بالوں کی گروت کے لیے اور ساتھ ہی ہیر فول کو روکنے کے لیے ہیر فول کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ اس میں ایڈ ہے چاول اور کری پتے اور یہ دونوں ہی انگریڈینٹ ہمارے بالوں کو لمبا گھنا مجبوط بنانے کے ساتھ ہمارے بالوں میں نئی شائن بھی پروائیڈ کرتے ہیں ساتھ ہی بالوں کی جڑوں کو مجبوط بناتے ہیں جس سے ہیر فول بھی کنٹرول ہوتا ہے لونگ میں بھی ایسے ہیں امیزنگ پوشک تتو پائے جاتے ہیں جو کی ہمارے بالوں کو لمبا گھنا مجبوط بناتے ہیں بالوں کی جڑوں کو مجبوط بناتے ہیں سکیلپ مجبوط بناتے ہیں جس سے ہیر فول کنٹرول ہوتا ہے جب چامل اچھے سے پک جائے تو گیس کی فلیم بند کر دیجئے اور اس کے بعد میں آپ اسے تھوڑا سا کر لیجئے تاکہ ان کے سارے جو اچھی پروپٹیز وہ پانی میں اور اچھے سے آ جائے پھر تھنڈا ہونے کے بعد میں آپ اسے اچھے سے چھان لیجئے اب یہ جو پانی ہم نے تیار کیا ہے اس کو آپ کو دو طریقے سے یوز کرنا ہے سب سے پہلا آپ اسے اس کا جو آدھا پانی ہے وہ تھوڑا سا سپری بوٹل میں ٹرانسفر کر لیجئے اگر آپ کے پاس میں سپری بوٹل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ الگ بول میں لے لیجئے آدھا پانی سپری بوٹل میں ٹرانسفر کرنے کے بعد میں جو ہم اسے جو ہے ایسے ہیر سپری ہیر ٹونک کی طرح کام میں لینے والے ہیں جو کی بہت زیادہ امیزنگ ہوگا ہمارے بالو کے لیے تو سپری بوٹل میں ٹرانسفر کرنے کے بعد میں آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے کچھ ایلویرہ جیل اس کے بعد میں آپ کو ایڈ کرنا ہے ایک ویٹامین ای کی کیپسل ویٹامین ای ہمارے بالو کی نئی گروت میں ہیلپ کرتا ہے ساتھ ہی بیبی ہیر کو گرو کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے ایلویرہ جیل ہمارے بالو کو شائن پروائیڈ کرتا ہے سپلٹ اینڈز کو ریموو کرتا ہے ساتھ ہی ڈینڈروف کو بھی دور کرتا ہے اگر آپ کی اچھی سکیلپ ہے تو آپ اس ٹونر کو ریگولر استعمال کیجئے آپ کو بہت ہی امیزنگ فرق دکھے گا آپ کو بہت امیزنگ ریزلٹ ملے گا آپ کو اسے اپنے سکیلپ میں اپنے ہیر روٹس پہ اچھے سے اپلائی کرنا ہے چار گھنٹے تک آپ کو اسے ایسے ہی رکھنا ہے پھر اس کے بعد میں جو آدھا بچا ہوا پانی ہے اس میں آپ کو اپنا فیوریٹ شیمپو ایڈ کرنا ہے اور اس پانی سے آپ کو اپنا ہیر ووش کرنا ہے سو فرنس اس طریقے سے جو ہے آپ کو یہ ریمیڈی اپنے بالو کے لیے یوز کرنی ہے آپ کو بہت اچھا فرق دکھے گا امیزنگ ریزلٹ ملے گا اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کی اچھی سکیلپ ہے اگر دینڈرو بہت زیادہ ہو گیا ہے تو بھی یہ ریمیڈی اس میں بھی بہت امیزنگ ورک کرتی ہے سو ابھی سمر سیزن ہے تو سمر سیزن میں ہمیں سویٹنگ کی بھی بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے اس سکیلپ میں تو اس میں بھی یہ ریمیڈی کافی اچھی رہے گی تو آپ اسے ریگولر استعمال کیجئے بیٹ میں دو بار استعمال کیجئے آپ کو اپنے بالوں میں بہت ہی اچھا فرق دکھے گا اور آپ کے بال لمبے گھنے مجبورت ہوں گے سلکی شائنی سمودھ بنیں گے ایک ہی ریمیڈی سے سو یہی تھا میرا ویڈیو اگر پسند آیا ہے لائک کرنا